مرور وین ہاتھ سے کے بعد پرشاسن کی نیند کھلتی دکھائے دے رہی ہے پتھان کورٹ میں پولیس سکول بسوں کی چیکنگ کر رہی ہے اور بس کے اندر کے انتظام کو دیکھ رہی ہے فرس ایڈ باکس میں کیا کیا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے باقی کوئی سکول بس نیاموں کا کولنگان تو نہیں کر رہی اس پر بھی نظر بنائی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پتھان کورٹ میں اب جو انتظامات ہیں بسوں کو لے کر اس کی چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے سنگرور میں جو پیان حادثہ ہوا اس کے بعد اپرشاسن کی نیند کھلی ہے اور اس کا اثر پتھان کورٹ میں دکھائی دے رہا ہے جہاں پر سکولی بسوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور بسوں کے اندر کے انتظام بھی دیکھے جا رہے ہیں فرس ایڈ باکس میں کیا دوائیاں ہیں یا نہیں ہیں گاڑی میں فرس ایڈ باکس ہے بھی یا نہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو چیک کی جا رہی ہیں سیفٹی نورمز کو لے کر کیا کچھ خیال رکھے جا رہے ہیں ان کا بھی آنکلن کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پرکنے کی جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سکول بس میں نیاموں کا اُلنگن تو نہیں کیا جا رہا زیادہ جانکاری کے لئے اس پرکت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ بتاتا آجے مہاجن آجے اب تک کی چیکنگ میں کیا کچھ نشکش سامنے آ رہا ہے بلکل رینہ بتانا چاہوں گا کہ آج صبح جب سکول ٹائم تھا بچوں کا تو اس وقت تک کئی جگہ پر ناکر بندی کر کے ایسا سیفو بٹان پور کے عدیشہ انسار سبھی تھانا پر باری اور عالی آدھیکاریوں نے سکول بسوں کی چیکنگ کی اور جن بسوں کے نیاموں کے انسار جو بسوں سے نہیں چل رہی تھی ان بسوں کے چلان کٹے گئے ہیں اور سکولوں کے جو پر بندک ہیں ان کو نردیت چاری کیے گئے ہیں کہ اگر ایک بس کوئی ایسی ملی جس میں جو نیموں کے ادھار پر نہیں چل رہی ہے یا نیموں کی دھجیں اور اتی نظرائی تو اس کو بخشا نہیں جائے گا اور کئی بسوں کے صبح آج چلان کٹے گئے ہیں لگاتار پورا دن ہی یہ چیکنگ چلے گی کیونکہ کئی سکولوں میں اگرام چل رہے ہیں تو سکولوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی کئی سکولوں میں الگ لگے ہیں تو اس دوران جب جس وقت چھکی ہوگی تب بھی ایسا ہی نظارہ جو ہے پتھانکور میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ سکولوں کی چیکنگ سکول بسوں کی جو ہے وینوں کی چیکنگ چاہے وہ بسیں ہو وینز ہو یا باقی گاڑیوں ان سبھی کی چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے ان لگاتا ہے چلان کرے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آنہونی جو ہے وہ کسی بھی بس میں تندور جیسے آنہونی نہ ہو اس کو سنکچت کیا جاتے گے پولیس کے دوارہ بلکل یہاں پر آجے یہ بھی سمجھنا بے حد اہم ہو جاتا ہے کیونکہ سکول پرشاسن یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ کوئی لاپرواہی نہیں برت رہا ہے تمام چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن جب اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں تب پرشاسن جا کے اور اس طرح کے چیکنگ کی جائے یہ کتنا ٹھیک کیونکہ یہ ریگولر بیسز پہ ہونا چاہیے جی بلکل رینا جی یہ بلکل ریگولر بیسز پہ ہونا چاہیے کل رہی ہے اس کی چیکنگ روٹین میں ہونی چاہیے لیکن جب کوئی حاصل ہوتا ہے اس کے بعد ہی جلوں کا پرشاسن جو ہے وہ جاکتا ہے ضرور میں جو حاصل ہوا اس کے بعد لگا تھا پرشاسن جو ابھی حرکت میں آیا ہوا ہے اور یہاں تک ہمیں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ کئی پتھانکور کے کئی سکول ہونے جو ان کی بسیں جو ہیں دینوں کے انصار نہیں سکر رہی تھی ان کو آج سوایا ہی نہیں ہے یہ اپنے آپ میں اجے اور بڑا سوال کھڑا کرتا ہے اس کی ضرور جانچ ہونی چاہیے کہ آج کون کون سی بسز نہیں چلی ہیں ان میں کتنے بچے ٹراول کرتے تھے اور اس پر جانچ نہ صرف بس چالک یا پھر جو ایجنسی ان کو لے رہی ہے بلکہ سکول پربندن پر بھی ہونی چاہیے بلکہ اس بارے میں جب ہماری ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے تو پتھانسین بلکہ سکتے ہیں جو بسیں آج نہیں چلی ہیں ان کی بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کار وہ بسیں کہاں ہیں یا دودھراز گاؤں میں جو سکول ہیں یا دودھراز گاؤں سے جو بچے شہر کو پڑھنے آتے ہیں ان وہ آج جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں یا اپنی وکیانس میں آئے ہیں یا دوسری پرائیوڑ بسوں میں آئے ہیں سکول بسیں جو ہیں وہ آج سکتی کے چلتے چھئی سکولوں کی بسیں نہیں چلائی گئی ہیں یہ بھی جان کری ہے اور جو سکولوں کی بسیں چل رہی تھیں نیموں کے انصار جو چیزیں پوری نہیں پائی گئی ہیں ان سبھی کے چلان جو ہیں وہ پولیس پرشاشن دوارہ کاتے گئے ہیں اور چھٹی کے وقت بھی یہی جو ہے نظارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے پٹھانکورٹ میں کیونکہ پولیس ایفیتاری جو ہیں سندرور جو وین ایچی ڈیٹر سے انہوں نے جرور سبک لیا ہے بلکل لیکن یہ سبک کتنا لمبا چلے گا آج جے یہ دیکھنا بھی کافی اہم ہوگا کیونکہ جب اس طریقے کے ہاتھ سے سامنے آتے ہیں تب ہی ایسی کاروائی ہوتی دیکھتی ہے جو کچھ دن تک چلتی ہے اور اس کے بعد پھر پٹری پر ویسے ہی پرانے انداز میں زندگی چلتی ہے شکریہ آپ کا آج جے اس اہم جانکاری کے لیے اور اس بیچ آپ کو بتا دے کہ سنگرور ہاتھ سے کے بعد روپڑ پرشاسن بھی سخت ہو گیا ہے شریعانند پر صاحب روپڑ اور ننگل میں سکول بسوں کی چیکنگ کی گئی ہے پولیس نے کئی بسوں کے چالان کاتے ہیں مکہ منتری نے راج میں سب ہی باہنوں کو چیک کرنے کے نردیش دیئے ہیں کیونکہ جس طریقے کا ہاتھ سے پیش آیا اس کے بعد ہر کوئی استبد ہے چاہے وہ ماتا پیتا ہو یا پھر سکول پربندن ہی کیوں نہ ہو زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمجھتا دیوانند دیوانند کتنی معاف کیجے گا بیمل کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں بیمل آپ سچانا چاہیں گے آخر کار کتنے چالان کاتے گئے ہیں کیا کیا نومز تھے جن کی پالنا نہیں کی جا رہی تھی جی رینا میں بتا دوں کی سنگرور ہاتھ سے کے بعد جو پرشاشن جاگا ہے مکھے منتری کے آدیش ہوئے چیک کرنے کی حالانکہ یہ ہر مہینے جو ہے چیک ہونے چاہیے کیونکہ موٹر ویکل ایکٹ کے تحت جو ہے پرشاشن کو سکت ہونا چاہیے بچوں کی جان کے ساتھ جو کھلوار کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آج جاگا ہے پرشاشن چاہے ہاتھ سے کے بعد جاگا ہو چاہے مکھے منتری کے آدیشوں کے بعد جاگا ہو آج جو صبح سے صبح چھے وجہ سے بسوں کی چیکنگ شروع کر دی گئی پرشاشن کی اور سے تحصیل دار موقع پر تھے ایسی موقع پر تھے اور اسی کے ساتھ پولیس ملازم بھی موقع پر تھے اسی کے ساتھ جو ہے آنندپور صاحب ننگل اور روپڑ میں بھی بسوں کے گیباریکی سے جانچ کی گئی چیکنگ کی گئی اور اس کے ساتھ چالان بھی کئی جگہ کٹے گئے آنندپور صاحب کی بات کی جائے تو آنندپور صاحب میں گیارہ بسوں کے جو ہے چلان کٹے گئے جس میں الگ الگ ان کی خامیاں تھی وہ خامیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے چلان کٹے گئے حالانکہ کچھ بسیں ایسی تھی جو نہیں چلائی گئی آج جس میں چھوٹی وین ہے وین جو ہے الگ الگ راستوں سے نکلتے گئے کیونکہ انہیں پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آج چیکنگ ہو رہی ہے سکتی سے چیکنگ ہو رہی ہے اس کے چلتے جو ہے روٹ بدلے گئے بسوں کے گاڑیوں کے روٹ بدلے گئے پھر بھی پرشاشن کا کہنا ہے کہ کسی کو بکشا نہیں جائے گا ہر جگہ چیکنگ کی جائے گی آج سارا دن چیکنگ چلے گی اس کے بعد روزانہ چیکنگ ایسے ہی چلتی رہے گی اور جو گاڑی آج نہیں چلی ہیں چھپ چھپا کے لے کے گئے ہیں ان پر بھی جی بیمل بہت بہت شکریہ آپ کا اس اہم جانکارے کے تو دونوں ہی سمبت آتا ہمارے ساتھ جڑے تھے بیمل اور آجے اور دونوں ہی سمبت آتا ان سے گراؤن پر بات کرنے کے بعد یہ ساف ہوتا ہے کہ آدیش دیئے گئے ہیں بہانوں کی چیکنگ کے لیکن آج ایک چیز اور اہم دیکھنے کو ملے کہ کئی وینز جو ہیں وہ نکلی ہی نہیں ہیں کئی جو روزانہ ان روز پر سکولز کے لیے بچوں کو لے کر جاتی تھی وہ آج چلی ہی نہیں ہے دیانے کی یہ صاف ہے کہ نورمز کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا